ہیلو فرینڈز میں ہوں فیکٹ بائی اور دردی کے اس بوجھ کو جتنے لوگ جانتے ہیں آپ لوگوں کے پاس کام دھندہ رہی ہے کیا؟ ایسا میں کیوں بولو؟ میں تو یہ بول رہا ہوں کہ ٹک ٹوک پہ بے روزگار ہونے والے ایک ٹیم 07 کی ٹیم کا یہی چراغ ہے کیونکہ 50 سیکن کی روستنگ کے لیے اس نے تو پورے یوٹیوب کمیونٹی سے دشمنی کر لی ابھی یہ اس نے قصے کی یہ خبر تو تم تک اڑتے ہوئے تیر کی طرح پہنچ ہی گئی ہوگی لیکن اس سب کے کیسے اور کی کیوں کی ڈیٹیلنگ کے لیے انتظار تو بنتا ہے نا بیڑو؟ And I bet YouTube vs Instagram Influenza کا یہ وشید دیکھ کے تمہیں یادداشت کا بخارہ رہا ہوگا کیونکہ آج سے دو سال پہلے بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا تو کیا اس بار بھی یہ وار کرے گی ایک مہینے کا مارک پار؟ کیا اس وار میں تڑکہ دینے آئیں گے YouTube کے یہ سٹارٹس؟ Well ان سوالوں کے ساتھ roasting to controversy کی کہانی کرتے ہیں سٹارٹ ہمارے آج کے ویڈیو میں جنگ کرنے کے لیے تو کچھ لوگوں نے سچ میں پی ایس ڈی کر رکھی ہے ایک شنکنات اور جنگ شروع ایک گولی چلی جنگ شروع یا اس ویڈیو کی بات کر لو ایک 50 سیکنڈ کا روست ویڈیو اور صحیح کا جنگ شروع اس جنگ کی بات کریں تو اس جنگ کے دوران ٹھگیش کیرلا میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں ان کا پلان تو کیرلا کی گلی گلی ایکسپلور کر سینریز کو انجوائے کرنے کا تھا بٹ افسوس جنگ کی وجہ سے ان کو گلی کی جگہ بس گالیوں ہی گالیوں کا سامنا کرنا پڑا ان فیکٹ انہیں گالیوں سے بڑے فون کال کے ساتھ ساتھ کیک باکسنگ اور MMA یعنی مار پیٹ کی بھی دھمکی دی گئی تھی بٹ سچ کہوں تو پری ارنان جی سے مار پیٹ کی دھمکیوں کے علاوہ اور کیا ہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے آفٹر آل انسان تو وہی کرے گا نا جس میں اس کی ایکسپٹائز ہو پرانی باتوں پر مٹی ڈالتے ہیں اور بات کرتے ہیں حال میں ہو رہی جنگ کی دراصل تھگیش نے اس پورے قصے کو ٹوئٹ کیا تھا کہ کیسے انہیں رات کے ٹھائے بجے گالی گلوج اور مار پیٹ کی دھمکیاں ملی تھی اور جیسے ہی وہ ٹوئٹ پوسٹ ہوئی تھگیش کو نیند آئی یا نہ آئی پتہ نہیں پر زیرو سیون کی نیندیں ضرور روڑ گئی تھی کیونکہ اس ٹوئٹ کے بعد سب نے یوٹیوب پر ادنان زیرو سیون کو لگاتار روز کرنا شروع کر دیا جو آج کی تاریخ تک نہیں رکا ہے انچیری ہون دا کیک اس بہتی گنگا میں تھگیش نے بھی اپنی نیند خراب کرنے کا پورا بدلہ برابر لیا انہوں نے ففٹی سیکنڈ کے بدلے پورے بارہ منٹ کا روز ویڈیو بنا کر ادنان کے ہوش اڑا دیئے لیکن اپنے اجنان بھئیہ یہ کسی سے کم ہے کہ بلکل نہیں تب ہی تو رائی کا پہاڑ بنانے والی غلطی کرنے کے باوجود اپنے انسٹاگرام پر ایسی سٹوری ڈال دی وہ بھی تو کی غلط اسپیلنگ کے ساتھ اور اس کے بعد تو ایسی انسٹا سٹوریز کی کتار ہی لگ گئی ایکزامپل باپ جی بزی ہے بیٹا اپنے دوسرے باپ کو ریپلائی کرو اب یہ عبدال کون ہے جہاں پوچھ کیا ویلیز بری بری زیمون سے آپ کا پرچہ ہے فیک بھائی تھوڑی دیر میں کرائے گا پر اس سے پہلے ادنان کی سٹوری ایکزامپل نمبر ٹو جہاں وہ کہہ رہا تھا کہ بینا اس کے نام کے یوٹیوبرز کے گھر کا چولا نہیں جلتا ان میں ڈیو ادھر اپنی اورجنل کریٹیوٹی کا ثبوت دینے کے لیے اس نے تھگیش کے نام کے ساتھ ورلڈ پلے کر کے لاسٹ کے ایش کے آگے اور گاریوں سے تو اس ایکس ٹکٹوکر کا رشتہ کتنا پرانا ہے سب جانتے ہیں تب ہی تو یوٹیوب ورسس ٹکٹوک کی کانٹروورسی میں 15 منٹس آف فیم کے لیے یہ بھی کودہ تھا ان لوگوں نے ملکے کیری مناڈی کے روز ویڈیو کو ڈیلیٹ کروایا تھا جبکہ اس بیچارے کی تو غلطی بھی نہیں تھی نہیں مدلہ آپ بولو ٹکٹوکر کا یہ سچ بتا کہ اس نے کیا ہی غلطی کی تھی اور یہ تو کچھ بھی نہیں بھائی یہ دیکھو جیکٹ اور ٹریک میں کھڑا انسان لیکن لائک کی حفظ کی چکر میں اس نے پوسٹ میں ڈال رکھا ہے ہیش ٹکٹ مطلب لائکز بٹونے کے لیے 50,000 سٹیکس ڈال لو بھلے وہ ریلیوینٹ ہو یا نہیں خیر لیٹس کم بیک تو دائے ریلیوینٹ انسان آئی مین ادنا جس نے کانٹروورسی کھڑی کی اور پھر یہ یوٹیوبرز کو ایسے انڈوائریکٹ ریپلائی بھی بھیج رہا تھا اور افکوس یہ باباسیر دیکھ کر ایسے ریپلائیز تو آنے ہی تھے اب یہ دیکھ کر فیک بھائی تو یہ ہی کہے گا اپنی بجتی کروانا کوئی ان سے سیکھے now as promised اب اس کانٹروورسی کی کہانی میں بینا وجہ اپنی بین بجانے پہنچے عبدالل کے وشہ پر بھی بات کر لیتے ہیں دراصل یہ ادنار کا بھائی ہے جس نے ابھی کچھ سمیہ پہلے ہی یوٹیوبر لکشہ چودری پر گالیاں بکھی اور اپنے سوری پر پوست کر دی تھی جہاں اس نے لکشہ کو کھلے آم ٹیک بھی کیا ہوا تھا i mean رکجو بھائی ذرا سبر کرو باپ کا گھڑا بھر کے نہیں بلکہ پھوڑ کے ہی مانو گے کیا جناب well میں بات ہی کر رہا ہوں i think وہ گھڑا تو تبھی پھوڑ چکا ہوگا جب ان جناب نے تھگیش لکشہ اور ویسے ہی کئی سارے یوٹیوبرز پر ڈس ٹریک بنایا تھا جہاں عبدال نے اس گانے میں نہ تال ملائے ہیں نہ ہی کوئی سور لیرکس کا تو پوچھنا ہی مت اور انہوں نے گانے میں وہ ہی ڈالائے جس میں وہ ایکسپرٹ ہیں گالی 90% آف دہ سانگ میں گالیاں ہی گالیاں آئیں بس یہ ڈس ٹریک عبدال نے اپنے اس لو آئی کیو بھائی ادنان کے لیے بنایا تھا جو ہر ویڈیو میں شیر پہ شیر پھینکتے رہتا ہے بٹ ایڈ ڈ آف دہ ڈے اس کو شیر کا سپیلنگ تک نہیں آتا ہے بٹ وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس سے بڑا جوک اور لو آئی کیو والی حرکت تو ادنان نے یہ کی تھی کہ اس نے عبدال جس نے اس کو سپورٹ دینے کے لیے پورا گالیوں بھرا گانا لکھا تھا اس نے اسی عبدال کو unfollow کر دیا آئی میل یہاں آپ لوگ اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایکس کو بھی unfollow کرنا چھوڑ دیا پر ان دونوں کا بچپنا اووف نو کمنٹس لیکن کنٹو پرندو یوٹیوب ورسز ٹک ٹک کے ورڈ وار کے بعد اب یہ کانٹروورسی 2.0 کا مقصد جو بھی رہا ہو اس وار کی بہتی گنگا میں ہاتھ دو کے صرف یوٹیوب پر دوسرے روسترز نیہی ویوز نہیں بٹو رہے تھگیش کو بھی اس انوانٹڈ کانٹروورسی کا فائدہ تو ہوا ہی ہے آپ خود ان کے ویڈیوز دیکھ لو پہلے ایفریجلی 1.5 سے 2 ملین جتنے ویوز ملتے تھے اب سارے ویوز 2 ملین کا ٹاگٹ بینا دیری کے پار کر لیتے ہیں کیا یہ سن کر آپ کو بھی ڈیجابو ہوا کیونکہ یوٹیوب ورسز ٹک ٹک کے وشید میں کیری مناٹی کا بھی ایسا ہی فائدہ ہوا تھا ان کے تو 11 ملین سبسکرائبر رات اور رات بڑھ 20 ملین سے زیادہ ہو گئے تھے اور جو چلنر پارٹی یوٹیوبرز تب اور اب ان وشید سے پیسہ اور نام بنا رہے ہیں وہ تو کاؤنٹ میں نہیں آتا لیکن کانٹروورسی شروع کرنے والوں کا بھی پورا فائدہ ہے مطلب آج سے دو ہفتے پہلے آدھے سے زیادہ انڈیا کو ادنان اور عبدال جیسے ایکس ٹکٹوکرز وانا بی ڈانسرز ایکٹرز اور انفلینز کے بارے آئیڈیا بھی نہیں تھا وہیں آج ہر دوسرے انسان کو ان کی لگائی کانٹروورسی اور ان کے بارے میں جاننے کی بات تو صحیح ہے نا اسی لئے فائد بھائی نے اتنی محنت کر کے آپ کی لئے یہ ویڈیو بنایا ہے اور اب ویڈیو بنا ہی دیا ہے تو ادنان کی صفائی بھی سنائی دیتا ہوں اس نے اپنی یوٹیوب چینل پر 12 جون 2022 کو یہ ویڈیو ڈالا تھا جس کا ٹائٹل تھا بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اب پہلی بات تو یہ بھوال کے بعد اس کا کچھ کہنا بنتا ہی نہیں ہے لیکن فیک بھائی کی عادت میں سب کو موقع والے موں میں فیلٹر نہیں ہونے پر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور باتوں باتوں میں ہی اس نے دھگیش پر پہلے بہن کی گالی دینے کا الزام تو لگایا ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ فائٹ کرنے بالی بات کو الٹی پلٹی مار کے charity بتا ڈالا پر اس کی بولتی یہ بن نہیں ہوئی اس نے اپنے کونٹینٹ کی برابری سلم ڈالگ ملینیر اور گلی بوی سے بھی کری اور پھر لوگوں کو ڈالٹا بائی بائی کرتے کرتے ایک بار پھر MMA fight کی بات اور donation کا چورن دے کر کٹ لیا آپ اس کی شکل دیکھو اپنی ایک بھی picture بینا 50,000 filter رگائے post نہ کرنے والا یہ انسان آپ کو لگتا بھی ہے کہ donation کر سکتا ہے نہیں یہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ بھائی اور بجائی ہو یہ number hurt کا version 2.0 ہے no claps please کیونکہ picture ابھی باقی ہے میرے دو back بھائی کے پاس تھگیش کا reply بھی پہنچ چکا ہے اور یہ reply تو expected تھا ہی ایس تھگیش بھائی نے پہلے بول کے رکھا تھا کہ اگر اب کی بار reply آیا تو روز ویڈیو بھی آیا گئی تو لو آگیا ویڈیو جہاں ویڈیو کی شروعات تھگیش نے عبدال کے 3 minute 18 second کے اس distract کی بات کر کے کی تھی جسے 3 بینا یوٹیوبر کا چولا نہیں جلتا خیر عبدال کو اس کی اصلیت سے روبرو کروانے کے بعد تھگیش نے بینا دیری کے اسے سگا بھائی اور اپنا خون بولنے والا اجنان کو بھی یاد دلایا کہ جس دھراوی دھراوی کی رٹ اس نے لگا رکھی ہے کچھ لکشہ چودری نے بھی عبدال اور عدنان کی بولتی ایک دن پہلے یہ ویڈیو بنا کر بند کر دی ہے جب اس نے عبدال کے بگواس ریپ کا روز کیا اور اس سے کہا کہ کیونکہ اپنے انسٹا سٹوری میں ہیٹ نہیں پھیلانے والا ٹریک بتا کر اس نے اڑتا تیر میں اکشہ کا نام تک لے ڈالائے اور اکشہ نے یہاں عبدال کے ٹیکس کی پول بھی کھولی نہیں کیا ہے یہ ٹیکس بیشنے نکلا ہے کیا ادنان ورسے تھگیش اور یوٹیوب ورسے انسٹا ریل کے اس وشید کی کہانی فیکٹ بھائی کی زبانی سن کر آپ جانے کی کی ضرورت تھی اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو تھگیش کو thank you بولنا چاہئے جو اس نے پر روز بنایا اور آج آدھا انڈیا ادنان اور اس کے بھائی کو جانتا ہے آپ کی پوری کانٹو برسی پر کہہ رہا ہے نیچے کمنٹ میں بتاؤ ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرو پھر ملیں جائے ہند